بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے دو طرفہ ورزن لیا ہے ایک سابق وفاقی وزیر بڑے سینئر عہدے پر تھے ان سے گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پھر کچھ ہمارے سینئر صحافی دوست روف کلاسرہ صاحب حقیقتی صحافت میں ان کا ایک اپنا بلند مقام ہے انہوں نے رات اس کے اوپر پروگرام کیا اس کے اوپر بھی بات ہوگی کیونکہ انہوں نے اداد و شمار اور دستاویزات کے ساتھ باتیں کی ہیں تو ان باتوں کی بہت سی جو تصدیق ہے وہ ان اس وفاقی وزیر نے بھی کر دی ہے جن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے یہ تقریباً کوئی پچاسی ارب رپے کا دندم درامت کرنے کا سکینڈل ہے جس میں وفاقی وزراء بیوروکریسی بزنس مینو اور نجی شعبے نے تکا کے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ ان کی جیبوں میں پیسہ جو ہے وہ گیا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ گھٹ جوڑ سے ہوا سینڈر صحافی روف کلاسرا اپنی پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ گندم کا جو حدف تھا روح سال کا اس سال کا وہ چونکہ پورا نہیں ہوا تھا تو اس وقت جو سیکٹری فور تھے محمد محمود وہ یہ وہی ہیں جو رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث تھے گرفتار بھی ہو گئے تھے مران خان کے دور میں پھر ان کی رہائی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے پہلی سمری جو بیجی تھی وہ شباز شریف کے حکومت کے دور میں بیجی تھی وہ ریجیکٹ کر دی کہ یہ معاملہ نگران حکومت میں چھوڑ دیا گیا اور آٹھ اگست کو اجلاس ہوا تھا اس وقت شباز شریف کی صدارت میں آٹھ اگست لوزہ تیس کو انہوں نے کہا کہ ہم امپورٹ نہیں کریں گے اور انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی پھر تین اہم گزرا تھے جس میں شمساد اختر گوھر اجاز کوسر عبداللہ ملک کا نام لیا جا رہا ہے اور ساتھ ان کے فیڈل سیکٹری تھے محمد محمود یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو کلاسٹرہ صاحب حقائق بتا رہے ہیں تو انہوں نے جناب مار پندرہ مارچ دوزار چوبیس تک جو ہے وہ منظوری حاصل کر کے پاکستان میں پچاس سے زیادہ گندم کے لدے جہاز مگوا لیے اور پاسکو اور ٹریڈنگ کارپریشن کی بجائے نجی شعبہ کے ذریعے گندم خریدی گئی حیرت انگیز طور پر دس لاکھ ٹن کی منظوری حاصل کر کے تیس لاکھ ٹن سے زیادہ کی گندم مگوالی گئی اور سٹیٹ بینک سے ڈالروں کا بندوبست کیا گیا اور قیمتی ذرے مبابلہ پاکستان کا اس کے امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ خرج کیا گیا جبکہ پاکستان کے اندر اپنی جو فصل تھی وہ آنے والی تھی تو اس سے جو ہے وہ کلاسٹرہ صاحب کے مطابق کسانوں کا تقریباً تین سو پینسٹھ ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اسی حوالے سے جو تحریک انصاف کے سینٹر ہیں آن عباس انہوں نے سینٹر میں گزشتہ دن انکشاف کیا کہ چھالیس لاکھ ٹن گندم گداموں میں موجود تھی پاکستان کے گداموں میں پاسکو کے گداموں میں موجود تھی اس کے باوجود پینتیس لاکھ ٹن جو ہے وہ درامت کی گئی اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گندم کی درامت کا جب آرڈر دیا جاتا ہے تو ایک جہاز کراچی آنے میں یوکرین سے کراچی آنے میں بیس سے چوبیس دن لگتے ہیں لیکن جیسے ہی اپروول ہوتی ہے آٹھ دن کے اندر اندر جہاز لنگر انداز ہو جاتا ہے کراچی کی مندرگاہ پر تو اس کا مطلب ہے کہ اپروول لینے والا اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اس کو پتا تھا کہ میں اپروول حاصل کر لوں گا اور اس نے اڈوانس ہی آرڈر کر دیا تھا اور جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے آج بھی ایک جہاز اسی امپورٹ شدہ گندم کا ایک اور جہاز آج کراچی جو ہے لنگر انداز ہوا ہے کیونکہ پیسے ہم پے کر چکے ہیں تو پھر یہ گندم جرام فلور ملز کو بیچی گئی اور ان کو کہا گیا کہ تونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ 31-32 ہے اور سرکاری گندم جو ہے وہ تقریباً 45 ہے لہٰذا اب ہم آپ کو 32 کا دیتے ہیں تو آپ وہ بسرکار کی گندم نہ لے ہماری گندم لے لے تو وہ نے جی شعبے نے فلور ملز کو بیچی اور کم از کم اس میں ایک ہزار کا انہوں نے ایک ہزار من کے پیچھے منافع کمائیا جو کہ تقریباً کوئی اسی پچاسی روپے بنتا ہے یہ اس کا ایک پہلو میں نے آپ کو یہ اور نباس بپی کا بھی بتا دیا کلاسوے کا بھی بتا دیا اب اس وقت جو کبینہ کا حصہ تھا ایک سینئر وفاقی وزیر انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ میں اس میں اپنا نام نہیں دینا چاہتا لیکن انہوں نے ساری سٹوری جو ہے وہ بیان کر دی بڑے سینئر تھے وہ اور ان معاملات میں بڑی ان کا نظر تھی جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سچ پورا سامنے آنا چاہیے اور دستاویزات موجود ہیں کبینہ سیکٹری کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ معاملہ وفاقی کبینہ میں زیرے بحث آیا ہی نہیں گندم کی امپورٹ والا وہ نے کہا اس کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئے اور جس کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی جاتی ہے وہ کبینہ میں زیرے بحث نہیں آتا اور یہ بھی انکشاف کیا کہ اس وقت کی وفاقی کبینہ نے نگران وفاقی کبینہ نے ساٹھ فیصد فیصلے سرکولیشن سمری کی منظوری کے ذریعے کیے اور کبینہ کے سیکٹری کے پاس اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے یہ دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان کا اس گندم کی امپورٹ کے اوپر ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ جولائی دوہزار تئیس میں شہباز شریف کی حکومت تھی اس وقت ای سی سی میں یہ معاملہ پیش ہوا اور ای سی سی کو بتایا گیا کہ گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ روہ سال کا حاصل نہیں ہو سکے گا لہٰذا انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی میلریم خرید کے رکھ لیتے ہیں ای سی سی نے اس معاملے کو منظور کیا اور ویبکول ان کے اس سابق فاقی وزیر کے منظور کیا اور شباز شریف کو بجوا دیا شباز شریف کی زیرے صدارت آٹھ اگست کو کبینہ کا اجلاس ہوتا ہے جو کہ آخری اجلاس تھا اور اس میں شباز شریف اس سمری کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہ ہم نگرانوں پہ چھوڑتے ہیں ہم یہ اتنی اتنا بڑا فیصلہ ہم نہیں کرتے اور نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کے اوپر خرچ کیے جائے نگران حکومت کے دور میں یہ معاملہ اکتوبر دوہزار تیس میں آتا ہے انہوں نے سابق وفاقی وزیر کے بقول انہوں نے کہا کہ وضاعت خوراک وزرات کے اس وقت کے جو سیکرٹری تھے وہ ایک سمری بیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت کم ہے تو لہٰذا ہم گندم خرید لیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ جو سستہ پاکستان میں گندم سستی ہو جائے گی اور ای سی سی میں جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت کے جو تحافظ خوراک یا فور سیکیورٹی کے جو وزیر تھے ڈاکٹر کاؤسر عبداللہ ملک ان کا یہ موقف تھا کہ فی ایکر جو کاشت ہے وہ اس مرتبہ زیادہ ہوئی ہے گندم کی اور ہماری جو پیداوار ہے وہ ضرورت کے مطابق یہ ضرورت سے زیادہ ہوگی تو لہٰذا ہمیں گندم درامت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے اس کی مخالفت کی یہ ان کا موقف ہے ٹھیک ہے پلاسہ صاحب کہتے ہیں کہ قاؤسر عبداللہ اس میں ملوظ تھا یہ صحابق وفاقی وزیر جو کہ اس قبینا کا حصہ تھے ان کا موقف ہے کہ قاؤسر عبداللہ نے مخالفت کی لیکن اس وقت وزارت تجارت کے جو وزیر تھے اور سیکٹری تھے گوھر اجاز اور سنت و پیداوار کے انہوں نے اس کہا کہ ضرورت نہیں کہ عالمی منڈی میں اگر ہمیں سستی مل رہی ہے تو ہم اس کو نجی شعبہ کے ذریعے مگوالیں سستی کندما مگوا کر آٹا بھی اس کا رکھ سکتے آٹا زیادہ در چل جاتا ہے خراب نہیں ہوتا چل جاتے ہیں ایسی سی میں یہ فیصلہ ہوا اس سابق وفاقی وزیر کی بدولت ایسی سی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری وفاقی کبینہ سے حاصل کر لی جاتی ہے کبینہ میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آتا میں بار بار بتاتا ہوں اس وفاقی وزیر کے بدولت اس معاملے کو کبینہ میں زیر بحث نہیں لیا گیا اور کبینہ میں بحث کے بغیر اس کی اپروت حاصل کی گئی اور نجی شعبہ کو پھر اجازت دے دی گئی انہوں نے کہا کہ گو کہ گو کہ اس میں حکومت پاکستان کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ نجی شعبہ کو اجازت تو دی گئی ڈالر باہر گئے اس کو اس کی ڈالر باہر جارے کی اجازت دی گئی اور اس میں گداموں میں گندم پڑی ہوئی تھی اس کے باوجود ایسا کیوں کیا گیا اور کس طرح پھر مائل کیا گیا تو انہوں نے کہا اس میں سارے جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے سامنے آنے چاہیے اور اس کا ریکارڈ کیبلٹ سیکٹری کے پاس موجود ہے تو چونکہ میں ہم نے کہا کہ ان کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ نام ان کا سامنے آئے تو یہ بہت بڑا ایک نگران حکومت کا ایک سکینڈل ہے اس کی اوپر تحقیقاتی کمیٹی بن چکی ہے ایف پی ایسی کے ممبر ہیں جسٹس ریٹائر مشتاق ان کی سبرائی میں تین لکڑی کمیٹی اس کے دو اجلاس ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ ذمہ داروں کا تیئر نہیں کر سکی اور اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا قصور تھا کیسے سمری منظور ہوئی کس نے اجازت دی اور کیوں گندم پاکستانی پاکستان کے گناموں کے گندم موجود ہونے کے باوجود یہ گندم یوکرین سے خریدی گئی اور پھر کل لوگوں نے پچاسی ارب روپے کا منافع کمایا اور کسانوں کو تین سو پیسی ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ پہنچایا اس معاملے کی تحقیقات جو ہے ہو رہی ہیں اور میری انفرمیشن کے مطابق ایسا ایف سی نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے وہ بھی اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور تاکہ ذمہ داروں کا جو ہے وہ تائین کیا جا سکے تو یہ تمام طرح جو حقیقی صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ فری کین کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوا ہے کہ اگر قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوا کسانوں کا تو نقصان ہوا ان کی گندم جو ہے وہ نہیں خرید دی جا رہی وہ رول گئے ہیں بچارے گندم جلا رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں انتالیسو روپےہ پنجاب حکومت نے سپورڈ پرائس کا کیا لیکن ان مانے پچیسوں میں بھی بچارے ان کی گندم کوئی نہیں لے رہا یہ حال ہو گیا ہے اور ابھی تک حکومت پنجاب یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کو سبسیڈی دینی ہے ان کی گندم خریدنی ہے نہیں خریدنی تو صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ پاکستان زندہ